بدلے 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 زندگی زیتون ٹی وی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعہم بحسانِ الہم الدین آج عصبہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھا کرتے ہیں آج اتفاق سے وہ اردو والی کتاب جو ہے وہ رہ گئی وہ منگوائی آ جائے گی انشاءاللہ لیکن اس دوران یہ بات ارض کر دینا مناسب ہے انشاءاللہ کہ یہ کتاب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یہ جذبہ یہ ارادہ پیدا فرما دیا کہ ہماری ساری زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں یہاں تک کہ صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمایا ترقا و سول new Allah تعالی بیعدد انفاسِ خلائق اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں جتنے انسان مخلوقات جتنی سانس لیتی ہے ان سانسوں کی تعداد جتنی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کی تعداد ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ شط معدوس نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیاء اکرام کے ہاں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اپنی اصلاح کے لئے جاتا تھا تو لمبی لمبی ریاضتیں مجاہدیں کرائے جاتے تھے بڑے لمبے لمبے مجاہدیں کرائے جاتے تھے بڑے واقعات اس کے مشہور ہیں لیکن ہمارے حضرت بزرگوں نے یہ فرمایا خاص طور سے حضرت گنگو ہی رمت اللہ علیہ حضرت مولانا خطب الشاہد حضرت پانچنے گنگو ہی رمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے راستوں سے سب زیادہ آسان بھی اور مفید بھی اور اجمل بھی اور اکمل بھی راستہ ہے اتباع سنت رسول کریم والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو سے سنا اور انہوں نے بھی اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ جب اس طریقے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں اس کو اس میں جذب کی صلاحیت ہے ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جذب سلوک یہ ہے کہ آدمی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے منزل کی طرف راستہ قطع کرتا جائے ایک یہ ہے کہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تو وہاں سے اس کو خود کھینچ لیا جائے اللہ یجدبی الہی منیشا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس میں جذب کی صفت ہے کیوں اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور محبوب کی ادا محبوب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے طرف کھیجھتا ہے تو اتبائی سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ 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 تمہ سے محبت کرے گا تم کیا کروگے محبت اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یحببکم اللہ تو جب اللہ محبت کرے گا تو محبت کرے گا تو اپنے پاس نہیں ملائے گا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم محب ہوں وہ محبوب ہو ہم محبت کرنے والے ہوں وہ محبوب ہو لیکن اتباع سنت کے نتیجے میں وہ محب بن جاتے ہیں ہم محبوب بن جاتے ہیں اتباع ہونی یحبب کم اللہ تو جب اتباع کر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائیں گے تم محبوب بن جاؤ گے اور محب جس قسم کی بھی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہی ہو لیکن جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نیت سے وہ عمل کرتا ہے کائدیت چاہے وہ کتنا چھوٹا نظر آرہا ہو تو یحبب کم اللہ کا اثر ضرور متحقق ہوگا میں نے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی صلی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم فرض کرو بیت وخلا میں داخل ہو رہے ہو اور اللہ حمد انہی اعوذو بکا من الخبوس والخبائس جو سنت ہے وہ دعا پڑھ کر اور پھر بائیں پاؤں اندر پہلے رکھ رہے ہو اس لئے کہ سنت یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہلے رکھ جائے جس وقت یہ عمل کر رہے اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو اس واسطے کہ اللہ تعالی محبوب کرے مسجد سے مسجد میں داخل ہوتے وقت جب دائیں پاؤں رکھ داخل ہو رہے ہو نبی کریم صلی اللہ سنت کی اتباع میں اور اللہ مفتح لے ابباب رحمت کہہ کر داخل ہو رہے اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو بات ساری کہا ہے کہ تنبہ ہو جائے غفلت سے تنبہ کی طرف آ جائیں اور جو عمل کریں وہ نبی کریم سرور عالم کی سنت کے اوپر عمل کرنے اتباع کے نیت قریب ترین سہل ترین مفید ترین راستہ ہے اللہ تبارہ تک مہنش رہے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے بار بار سنا رحم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمد اللہ جتنے علوم ظاہر تھے ان سب کی تکمیل کی حدیث فقہ خود تفسیر حدیث فقہ عقائد کلام جو کچھ بھی علوم ظاہر تھے سب پڑھے اللہ نے اس میں مجھے کمال تک پہنچایا پھر میں نے علوم باطن کی سیر کی اور جتنے تصوف کے سلسلے تھے ان سب کو دیکھا اور برتا ان سے گدرا یہاں تک کہ ایسی مقام پر پہنچا کہ لوگ کے سامنے کہوں کوئی کہہ کہ یہ زندیف ہو گیا کوئی کہ یہ ملہد ہو گیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس مقامات تک پہنچا یہاں تک کہ ایک مرحلے پر مجھے یہ فرمایا انہوں نے کہ خود مجھے نبی کریم صلی اللہ وعالم صلی اللہ نے خلعت پہنایا اللہ وعالم کس طرح پہنایا ہم کیا جان سکتے ہیں یہ سارے مقامات اور سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد سب کا تجربہ کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں اس دعا پر جو آمین کہہ گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی وہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرماء آمین یا اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر زندہ رکھ آمین آئے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر موت عطا فرماء آمین تو سب سے قریب ترین راستہ اتباع سنت کا ہے تو نبی حضرت ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ جن کی یہ کتاب ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے یہ اس لئے لکھئے کتاب اس کو پڑھو یہ ایک دائری ہے جس کے ذریعے یہ دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا طریقہ رسول کریم صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے اور پھر اپنا جائزہ لیتے رہو میں کیسا کرنا ہوں جہاں فرق معلوم ہو تو اس نیت سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ کی سنت کی اتباہ کروں اس نیت سے پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنا ہوں ہم پڑھتے تو ہیں معلومات حاصل کرنا ہو یہ بات معلوم ہو گئی اور معلوم ہونے کے ساتھ یہ ہو کہ کسی موقع پر ہم دوسروں کو بتائیں گے سکھائیں گے سنائیں گے تو یہ اللہ بچائے اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ بعض اوقات حب جا حب مال حب شورت ان چیزوں کی ان بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا اللہ بلکہ پڑے اس نیت سے کہ یہ میرے لئے ہے یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے لئے ہے میرے عمل کے لئے ہے مجھے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے مجھے اس جیسا بننے کا ارادہ کرنا ہے جب یہ نیت ہوتی ہے تو پھر الحمدللہ علم کے اندر بھی برکت آتی جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ معلومات ہی نہیں رہتی وہ پھر انسان کے عمل بن جاتی ہے تو اتباع سنت میں زندگی دھلتی چلی جاتی ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک بات فرمائے جو بھائی یہ بڑی اچھی بات معلوم ہو گئی اور کسی باز میں اس کو سنائیں گے لوگوں کو کسی تقریر میں لوگوں کو بتائیں گے تو جب یہ نیت ہو گئی دوسروں کو بتائیں گے یعنی گویا ماذ اللہ ہمیں ضرورت دیتی نہیں ہے دوسروں کو بتانا ہے تو یہ اللہ بچائے یہ راستہ غلط لائن غلط پکڑ لی میں تو ایک بزرگ کا قول نظر سے گزرا تو الحمدللہ تنبوہ ہوا میں لڑکپن کی بات کر رہا ہوں اپنے لڑکپن کی اس وقت ہی ہوتا تھا خیال کہ اچھی بات نظر آ گئی بہت اچھی بات سن لی جمعہ کو جب تقریق کریں گے تو اس میں یہ سنائیں گے تو لوگ اس سے محضوظ ہوں یہ خیالات آیا کرتے تھے تو ایک بزرگ کا مقبولہ نظر سے گزرا اب مجھے ان بزرگ کا نام بھی یاد نہیں رہا فرمایا کہ اذا احدث اللہ لکا علما فا احدث اللہ عبادتا ولا یکن جب اللہ تمہیں کوئی نیا علم دے تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ ایک نئی عبادت کرو جو پہلے نہیں کی نئی عبادت کرو نیا علم دیا اللہ نے تو نئی عبادت کرو نئی عبادت یہ بھی ہو سکتی ہے جس چیز کا علم حاصل ہوا اس پر عمل کر لیا نئی عبادت یہ دیا تو جب کوئی نیا علم حاصل کرو تو اللہ کے لیے ایک نئی عبادت کرو اور ہرگز تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ بیماری کی رگ پکڑ لی ہم جیسے مولویوں کی بیماری کی رگ پکڑ لی کہ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے علم اس لیے حاصل کر رہے تاکہ لوگوں کو سکھائیں گے لوگوں کو بتائیں گے پہلا کام تو تم خود اپنے فکر تو کرو کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہے تمہیں تمہارے لیے ہے یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کہ تمہارے لیے ہے پہلا کام تو تمہارا ہے دوسروں محرد ماجد رمت اللہ علیہ سے ایک قصہ سنا کہ ایک پیر صاحب تھے ان کے ایک مرید تھے تو مرید نے آ کر ایک مرتبہ پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر شہد لگا ہو ہے اور میرے ہاتھ کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے تو نے ٹھیک دیکھا ہمارے ہاتھ پر شہد دیکھا اپنے ہاتھ پر گندگی دیکھی تو ٹھیک دیکھا تو دنیا کا کتہ میں اللہ والا تو اس واسطے میرے ہاتھ پر شہد ہے اور آگے بھی سن لیں آگے کیا ہے کہ خواب میں یہ دیکھا تو اگر کوئی آدمی دوسروں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کی شہرت ہو اس کی عزت ہو اس کو لوگ بڑا سمجھیں تو دوسروں کو شہد کو ٹھٹا رہا ہے لیکن دوسروں کی گندگی اپنے موں میں لے رہا ہے تو اس لیے ہم اس لیے پڑھتے ہیں یہ تاکہ اس کو اس نیز سے پڑھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے ہم اس کے اوپر کسی طرح عمل کرنے والے بن جائیں تو اسی میں یہ ذکر چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا حلم کہ ایسے مواقع پر جبکہ دوسرے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں ایسے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل کا درس دیا اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی اور یہ دعا بھی فرمائی اللہ ہم اعنی بالعلم وزین نی بالحلم اے اللہ مجھے علم آتا فرمائی مجھے اعنی بعض روایتوں میں آتا ہے بعض میں اغنینی اللہ ہم اغنینی بالعلم کہ مجھے علم کے اندر غنی کر دیجئے علم میں غنی کر دیجئے وزین نی مجھے زینت عطا فرمائی یعنی علم کی زینت کیا ہے حلم تحمل بردباری کے غصے کے مواقع پر بھی انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنت عظیم سنت اس سنت کا ایک واقعہ ہے جو یہاں پر مذکور حدت نے فرمایا پہلے بھی کئی واقعات پڑھ چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فرمایا کہ زہد ابن سانہ کا واقعہ ہے یہ ایک یہودی عالم تھے یہودیوں کے بڑے زبردست عالم تھے اپنے زمانے میں مشہور عالم تھے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق اتب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی بھی توفیق قطب فرمائی غزوات میں شرکت بھی ہوئی یہاں تک کہ غزو تبوک میں شہید ہوئے تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں رہی جس کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھ لیا ہو آپ کی علامتیں پچھلی کتابوں کے اندر بیان ہوئی تھی تورات میں انجیل میں قرآن میں قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے تو جو علامتیں نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی تورات و انجیل میں وہ ایک ایک کر کے میں دیکھتا رہا کہ حضور میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے تو جتنی علامتیں تھی وہ میں نے حضور میں دیکھیں سوائے دو علامتوں کے جن کے تجربے کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی ایک یہ ایک علامت یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا یہ علامت بیان ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کو جتنا بھی جہالت کا برطاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہوگا کوئی دوسرا جتنا بھی زیادہ جہالت کا معاملہ کرے آپ کے تحمل اور اسے بھی زیادہ ہوگا تو میں ان دونوں علامتوں کے امتحان کے مواقع تلاش کرتا رہا کہ دیکھوں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یا نہیں اور اس کے لیے میں عام و درف بڑھاتا رہا یعنی جاکہ مل لی یا کبھی کسی وقت دیکھ لیا جا کر تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے ایک دہاتی جیسا شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور رزق دے گا اب یہ انہوں نے اپنے خیال میں لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے خود دہاتی آدمی تھے اور اپنے دہاتی لوگوں سے ترغیب دینے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اگر اسلام لاؤ گے تو بہت رزق ملے گا یہ عام نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابلیغ اور دعوت کا طریقہ یہ نہیں تھا یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اسلام لاؤ تو تمہیں دنیا بھی منافع بہت حاصل ہوں گے آپ تو یہ فرماسے قولو لا الہ لاللہ تفلحو لا الہ لاللہ کیا تو فلاح پا جاؤ گے اور فلاح میں اخصر فلاح تو آخرت کی ہے پھر انجام کار دنیا کے اندر بھی فلاح مل جاتی ہے لیکن اس طرح کہنے کا معمول نہیں تھا جب ہی تم اسلام لاؤ تو تمہیں دنیا بھی منافع حاصل ہوں گے لیکن بہرحال انہیں نے کہہ دیا اب حالات یہ ہیں انہیں بتایا دہاتی صاحب نے کہ قہد پڑ گیا ہے وہاں اور لوگ بھوک شکار ہیں اور مجھ رہے کہ اسلام سے نہ نکل جائیں تو اگر آپ کی رائے ہو تو ان کی کچھ مدد فرما دیں میرے دہات میں رہنے والوں کی جو نئے اسلام لائے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا یعنی اس خیال سے کہ اگر چیز ہو تو ان کو بھیج دی جائے غالباً حضرت علی کی طرف اس لئے دیکھا ہوگا کہ صدقات وغیرہ جب آتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی ذریعہ بالوقات تقسیم فرمایا کرتے تھے تو ان سے اس طرف دیکھا ہوگا کہ شاید کچھ باقی وہ صدقات میں سے تو ان کے پاس بھیج دیا جائے تو حضرت علی نے عرض کیا کہ رسول اللہ اب کچھ رہی رہا جو کچھ تھے سب تقسیم ہو چکا اب کچھ باقی نہیں جس وقت وہ زید ابن سانہ یہ 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 موجود تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ اگر آپ ایسا کریں کہ فلان اس وقت خاص طور پر کاشکاروں میں یہ ایسا کریں کہ میں پیش گئے بھی پیسے دیتا ہوں اور فلان شخص کے باقی خجوریں آپ مجھے اتنی مدت کے بعد اس کے بدلے میں دے دیجئے گا اب یہ دیکھو کہ ایک ایسا وقت آیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ ان طور سے کچھ پیسے مل جائیں تاکہ ان کو بھیجے جا سکیں لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ فلان شخص کے باقی خجوریں اتنے وقت موجین پر مجھے آپ دے دیں تو آپ نے فرما یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت کا حکم نہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیس علم نہیں ہوگی وہ باقی رہے گا نہیں رہے گا اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی خجوریں ایسی قسم کی فلان خجوریں ہم دیں گے وہ چاہے جہاں سے بھی دیں یہ ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا البتہ اگر باق کو متعین نہ کرو یعنی یہ نہ کہ باق میں صحیح اتنی خجوریں تو میں معاملہ کر سکتا ہوں یعنی پھر میں مطلق خجوریں چاہ کر لوں گا کہ اتنی خجوریں تم کو دیں گے فلان وقت تو زہد کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں باق کی قید نہیں لگاتا بلکہ اتنی خجوریں آپ مجھے دے دی جگا چنانچہ اسی مسقال سونا اسی مسقال سونا زہد نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اچھے بڑی مقدار تھی اور یہ تیہ کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک متعین مدت کے بعد خجوریں اس کو ادا کریں آپ نے وہ سونا لے کر اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے دیہات کی لوگوں میں تقسیم کر اور انصاف کی رہایت رکھنا یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے لوگوں کو دے دو بلکہ انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا لوگوں میں اور ان کے ضرورت پوری کر دینا اب یہ معاملہ ہو گیا ایک مدت متعین ہو گئی کہ اس مدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور زید کو دیں گے زید کہتے ہیں کہ جب خجوروں کی ادائیگی کے وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے ابھی وہ وقت آیا نہیں جو تین دن باقی تھے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور ادا کرنی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ کسی نواز جنازہ سے فارغ ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی تھے کسی جنازے سے پارے ہوئے اور وہاں ایک دیوار کے قریب آپ تشریف فرماتے ہیں اس حالت میں جب کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے مخصوص صحابے کرام ہیں صدیق اکبر صدیق اکبر یا حضرات بھی موجود ہیں میں آیا اور آپ کے کرتے اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہائیت سخت ترش روئی کے ساتھ کہا کہ اے محمد آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے میرے خجوروں کا قرضہ آپ کے ذمہ ادا نہیں کرتے اب آپ بتائیے آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ وقت آ رہا ہے آپ مجھے ادا کر دی نہیں بلکہ کرتہ کھینج کر اور بڑی سختی کے ساتھ ادا نادھیند ہو عبد المطلب جو حضور اقدس دادا تھے ان کے ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ وہ بڑی نادھیند ہے یعنی وہ لوگوں کے پیسے لے کر کھا جاتی ہے تو ایک سختی کا معاملہ اوپر سے ایسے شریف خاندان کے اوپر یہ تحمت اور پورے خاندان پر تحمت لگا رہا ہے کہ آپ بڑے نادھیند دو اب وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے وہ کیسے برداشت کرتے تو انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا خدا کے دشمن یہ کیا بکرا ہے خدا کی قصب اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ تو تیری گردن اڑا دیتا وہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے انداز میں حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر میں اور یہ یعنی یہ زید ایک اور بات کے زیادہ مہتاج تھے کیا کہ تم مجھے حق عدہ کرنے میں خوبی بنتنے کو کہتے اور ان کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے بجائے اس کے کہ تم نے غصہ ہو کر اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا اور کیا بکرا ہے اس کے بجائے تو مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھائی کے ساتھ اس کو ادائیگی کر دیں اور اس سے کہتے کہ تم مطالبہ دھنگ سے کرو اور اچھے طریقے سے کرو یہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا اس طریقے کے جو تم نے اختیار کیا حضرت عمر کو اور پھر فرمایا کہ جاؤ تم ہی اس کو لے جاؤ زید کو اور ان کا حق عدد کر اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے بیس زیادہ دے دینا جتنی خجوریں تیہ ہوئی تھیں اسے بیس زیادہ دے دینا کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا تو اس ڈانٹنے کے عوض میں ان کو بیس زیادہ دے دینا اس کے بعد حضرت عمر مجھے لے گئے انہوں نے نہیں سونا زید نے نہیں سونا تھا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ بیس زیادہ دے دینا حضرت عمر مجھے لے گئے اور کورا مطالبہ کیا اور بیس سا خجوریں زیادہ دیں میں نے پوچھا یہ بیس سا کیسے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اقدر صلی اللہ اللہ صلی اللہ یہی حکم ہے کہ میں جو ڈانٹا تھا اس کے بدلے میں بیس سات زیادہ دیا جائے اس پر زیاد کہتے ہیں کہ اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں پہچانتا نہیں کہا کہ میں زیاد سانہ ہوں حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ یہ زیاد سانہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے وہ زیاد سانہ ہو تم میں کہ ہا میں وہ ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر تم نے رسول کریم صلی اللہ کے ساتھ کیسا بڑھتا کیا اتنا مشہور آدمی ہو تم اپنے طبقے میں اور ایسے گھٹیا بڑھتا ہو کیا تم نے رسول کریم ہوگا اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہادت کا بڑھتا ہو ان کے حلم کو بڑھائے گا اب ان دونوں علامتوں کو بھی میں امتحان کر لیا اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور ساتھی تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میرے سارا آدھا مال جو ہے وہ امت محمد محمد یعلا صاحب ساتھ السلام کے لئے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے بعد حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں واپس آئے اور اسلام لائے اور بہت سے قدبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاتھ شریک ہوئے اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا تلوار تو حضرت عمر نے اٹھانے کی کوشش کر لی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکر یہ حلم کا مظاہرہ فرمایا تو اسلام تو درحقیقت ان اخلاق سے پھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے پھیلا آپ کی سنت سے پھیلا آپ کے اخلاق عظیمہ سے پھیلا اور ایسے ایسے تعالیٰ اپنے فضل و کرم چاہے میں بھی حلم کی توفیق عطا فرمائے اور واقعہ بیان فرمایا حضرت نے کہ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ کی گردن مبارک میں نجران کی بنی ہوئی ایک حاشے والی چادر تھی ایک دہاتی نے قریب آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور لپیٹ نے بھی لگا تو حضرت انس بیان کرتے ہے کہ میں نے آپ کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشے دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا اس طرح کھجا اور یہ کہنے لگا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمائے رسول کریم نے اس کی طرف دیکھ کر توسم فرمایا کوئی اس کے اوپر دہاتیوں کے ساتھ خصوصی ریایت فرماتے تو بعض ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ نرمی کا اب یہ دہاتی ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ یہ نرمی کا فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ ان کو اس مال سے کچھ دے دو مکہ مکرم قہد پڑا لوگوں نے ہڈیاں مرتار بھی کھانے شروع کیے ابو صفیان جو ان دنوں حضور اخدس کے بدترین دشمن تھے آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ تم لوگوں کو صلح رحمی کی تعلیم دیتے ہو تمہاری قوم حلاق ہو رہی ہے اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے کفر کی حالت میں بدترین دشمن کی حالت لیکن اگر سے قریش کی ایزہ رسانیہ شرارت انسانیت کی حدود کو بھی پھان گئی تھی لیکن ابو صفیان کی بات سن کر فوراً آپ کے دست مبارک دعا کے لئے اٹھ گئے اللہ تعالی نے اس قدر بارش برسائی کہ جلتہ لیکھ ہو گئے اور قہد دور ہو گیا یہ نبی کریم شرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور تحمل اور بردباری اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی سنت ہے جو بیان ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرد و رحم سے ہمیں بھی اس کا کوئی حسن آتا فرماتے اور بھائی یہ اصل میں پیدا ہوتی ہے اس طرح کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ نے لگے تکبر اور عجب اور دوسروں کے ساتھ بداخلاقی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی کے اندر دل میں بڑائی ہو تکبر ہو اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ سمجھ نے لگے صرف کہنے ہی نہیں سمجھ نے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہر وقت اس کے اوپر بندگی کا استہذار رہے دل و دماغ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا مالک ہے مجھے دیکھ رہا ہے تو جب یہ استہذار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سختیاں بھی دور ہو جاتی ہیں تکبور بھی چلا جاتا ہے وہی فاروق عظم رضی اللہ تعالی جن کے نام سے لوگ تھراتے تھے جب اللہ تعالی نے بندگی کا احساس پیدا کر دیا تو اس طرح ہو گئے کہ ایک بچہ بھی اور ایک بڑھی بھی ان کو کسی غلطی پر متنبع کرتی تو اس کے سامنے بلکل حیج در حیج اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندہ ہونے کا احساس اور اس کا استہدار دل میں پیدا کرتے اس کا ایک جسلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا اب پھر دور آتا ہوں کہ کچھ جملے ایسے بنا لیے جائیں جن کا دل میں بار بار تقرار ہوتا رہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں یہ جملہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے اپنا صحیح بندہ بنا لیجئے یہ فکریں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندگی کا اظہار کرنے والے ہوں اور اس بندگی کے واسطے سے اللہ تعالی سے مانگنے والے ہوں ان کی کچھ عادت ڈال لی جائے اور پڑ جاتی ہے یہ عادت ڈالنے سے پڑ جاتی ہے کہ آدمی چل بھی رہا ہے کام میں بھی لگا ہوا ہے اور دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف مشغول ہے اللہ تعالی کے ساتھ مشغول اللہ تعالی سے مانگ رہا ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اس کے سامنے اپنے مندگی کا عاجزی کا اظہار کر رہا ہے تو دست بکار و دل بیار کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہے یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے اور مشغ سے حاصل کہ آدمی یہ چیزیں ان چیزوں کے اپنے دل میں تقرار کرتا رہے مسلسل کہتا سنتا رہے جو فضول قسم کے خیالات سے ہمارے دہن بھرا رہتا ہے تو اس کے بجائے اس قسم کے خیالات یہ فکر تصور میں آتے رہے ہیں تو دیکھو اللہ تبار جب اس کی توفیق فرما دیتے ہیں اور مشغ سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے پھر ساری رعونت سارا تکبر وہ خاک میں مل جاتا ہے کیونکہ جب بندہ بن گیا تو پھر تکبر کہیں گا اللہ تعالی اپنا فضل وقرام سب کو اس کی توفیق فرمائے